جو لوگ اپنی کیٹس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ کیٹ کی دیتھ کی جو سب سے زیادہ پرائیمری ریزن ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن کافی ساری بیماریوں میں بیماری نہیں ماری ہوتی بسکلی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہی کیٹ کی دیتھ ہو جاتی ہے ہیلو میرا نام ہے ساد اور امید ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ وارٹر کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے کیٹس کے لیے جس طرح انسانوں کے لیے ضروری ہے اس طرح کیٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ساری آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ لوگ وارٹر نہیں دیتے یا گندہ پانی دیتے ہیں اس کی وجہ سے کیا بیمارییں لگ سکتی ہیں اور ایڈ ڈین کیا سلوشن ہو سکتا ہے جس کے لیے سے آپ کی کیٹس کی ہیل جو ہے وارٹر کی وجہ سے بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہوگی اور یہ ویڈیو ہمارے انڈین سبسکرائبرز جو ہیں جو کہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی پروڈکٹ لے کے آئے انڈیا کے لیے بتائیں تو آج ان کی بھی خواہش پوری ہونے والی ہے بہت اچھی پروڈکٹ ریویو بھی کریں گے اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو پہلی بتایا کہ پانی جتنا انسانوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی کیٹس کے لیے بھی ضروری ہے جس طرح ہم نہیں گزارا کر سکتے پانی کے بغیر کیٹس کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا اور اگر آپ لوگ کی کیٹس کی جو کنزمشن ہے پانی کی بہت کم ہے یا نہیں ہے تو اس سے اس کو کیڈنی لیور کی اور بہت ساری ایسی بیمارییں لگ رہی ہوں گی یہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہو گی جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا سٹارٹ میں کہ جو منڈے کی جو سب سے زیادہ وجہ ہوتی ہے کیٹ کی وہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اگر ہم بات کرنے کے ہم پانی کو کس کس فارم میں کس کس طرح سے جو ہے وہ کیٹ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ کیٹ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ خود سے جا کے پیئے لیکن بہت ساری کیٹ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہی ہوتی آپ نے پانی رکھا ہوتا ہے گندہ اور ہوتا ہے اور ایک بار یاد رکھیں گندے پانی کو کیٹ ویسی ہمونی مارتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کے جو ڈائیٹ ہے اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ویٹ فوڈ کھلا سکتے ہیں آپ اس کو ہومیٹ فوڈ کھلا سکتے ہیں لیکن جو جیلی فوڈ آتا ہے وہ میں آپ لوگ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا ہومیٹ فوڈ میں پانی کی کنزمشن ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی اس کی نیٹ کو پوری نہیں کر سکتا اور اسی لیے جو کیٹس ڈرائی فوڈ کھا رہی ہیں کیبل فوڈ کھا رہی ہیں ان کے لیے اور زیادہ 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 رہی تھا کہ وہ پانی پیئیں اب پانی کس طرح سے کیٹس جو ہیں اگر ہم آج سے سو ڈیر سو ہزار سال پہلے چلے جائیں تو بسکلی کیٹس یا کوئی بھی جو جانور ہے انسان بھی جو رننگ وارٹر ہوتا ہے اس کو پینہ بسند کرتے تھے رننگ وارٹر یہی کہا جاتا ہے ہر جگہاں پر کہ وہ صاف ہوتا ہے کیونکہ وہ چل رہا ہوتا ہے اور کیٹس جو وہ بہت پکی ہوتی ہیں کھانے پینے کے معاملے میں اگر اس میں سمیل آ رہی ہے یا اس کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ پانی کافی ٹائم سے پڑا ہوئے تو اکثر کیٹس نہیں پیری ہوتی رننگ وارٹر کا سب سے اچھا جو سورس ہے وہ آج کے زمانے میں وارٹر فاؤنٹین ہی ہے اور وارٹر فاؤنٹین بہت زیادہ انٹرس پیدا کرواتے ہیں کیٹس کو کہ وہ اس سے پانی پیئے اور وہاں سے پانی پینے والی کیٹس کو وارٹر فاؤنٹین یوز کرنے والی کیٹس میں ڈی ہائیڈریشن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم ہوتی ہے اور جب وہ بیمار ہوتی ہیں تو ان کا جو ہائیڈریشن لیول ہے ڈی ہائیڈریشن لیول اچھا ہونے کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے اپنے ڈیزیز سے فائٹ کرنے کے لیے اور اگر ہم بات کر ہی نہیں وارٹر فاؤنٹین کی تو میں آپ لوگ کو ایک ایسی پرڈکٹس انٹریڈوس کروانا چاہوں گا جو کہ سپیشل یہ بھی انڈیا میں لانچ ہوئی ہے اور کیٹیٹ ایک گلوبل برینڈ ہے جس کی طرف سے یہ لانچ کی گئی ہے اور انڈیا والوں کے لیے جو انڈیا سے سبسکرائبٹ دیکھنے جنہوں نے کیٹس پالی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپورچونٹی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں جو میں نے آپ لوگ کو چیزیں بتائی ہیں ان کو کور اپ کریں اور یہ پروڈکٹس ہے بیسی کے لیے پیگزیو وارٹر فاؤنٹین جو کہ مجھے دیکھنے میں تو پہلی نظر میں بہت زیادہ اٹریکٹیو لگی ہے اور اگر ہم اس کے فنکشنیلٹی سے بات کرنے تو وہ کافی ساڑی ہیں لیکن جو مجھے بہت زیادہ پساند آئی ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس کا فیلٹریشن سسکم بہت اچھا ہے جو کہ ایمپورٹیز کو ریموف کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ مگنیشیم کیلشیم کو جو کہ جن کو ایکسس وارٹر میں بہت زیادہ ہوتی ہے ایک سر جس کی وجہ سے کیٹ کی جو ہے وہ یوٹی اے کی پروبلم ہو رہی ہوتی ہے کیٹنی لیور کی پروبلم ہو رہتی ہے اس کو ریزولف کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہی اس میں پانی کا لیول کم ہوتا ہے تو یہ انڈیکیشن دیتا ہے بقاعدہ اور اس میں ریڈ کلر کی لیڈ چلتی ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پانی کا لیول کم ہے آپ اس کو فیل کر لے اور اس کے اندر کافی ساری اس کے علاوہ کلرز بہت پیارے ہیں دیکھنے میں بہت پیاری ہے اور کافی ساری فنکشنالٹیز ہیں اور کیٹٹ انڈیا کی جو ویب سائٹ ہے اس کو لازمی وزیٹ کریے گا سکرین پر بھی آ رہی ہوگی اور میں اس کا جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا ضرور وزیٹ کریں ویب سائٹ کو بھی اور بائے کریں اس پروڈکٹ کو اور مجھے لازمی ریویو دیجئے گا کہ یہ یوز کرنے کے بعد آپ کی کیٹ کی ہیلتھ میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا امید ہے آپ لوگوں کو میری ساری چیزوں کی سمجھ آئیے ہوگی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسکلی یہ ہی تھا کہ وارٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کیٹس کے لیے اور کافی ساری بیماریوں کی جڑ بھی بن رہا ہوتا ہے اور کافی ساری بیماریوں کو ختم بھی کر سکتا ہے تو اپنی کیٹس کو ساس اتھرا رننگ وارٹر لازمی دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ